یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے شفقت سلامت علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کو سٹوڈیو میں ویلکم کہتا ہوں آج ہم آغاز کریں گے ان باتوں پر جو ہم دلوں میں سوچتے ہیں اور کہنے سے ڈرتے ہیں یا ان باتوں پر گفتبو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے جو ہمارے ما بین چلتی ہیں لیکن شاید ان کی دسترس دوسرے لوگوں تک نہیں ہے میسیف تک نہیں ہے کیونکہ موسیقی ایک بڑا سنسٹیو میرے نزدیک ایشو ہے پہلو ہے جس کے بہت سارے محاصن ہیں بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں بہت سارے اس کے فارمیٹس ہیں کلاسیکل موسیقی ہے فلم میوزک ہے گیت غزل ٹھومری ہے یہ تو اصناف ہیں لیکن اسی طرح ویسٹ کا ہے تو اس میں مختلف یونڈراز ہیں جیز بلوز ہے ہیپ ہاپ ہے ہیپ ہاپ ہیں ڈیفرنٹ قسم کے مطلب ٹائپس ہیں سارا کچھ ہے لیکن اس وقت ہم پاکستان میں دوہزار تئیس میں جو پاکستان میں خاص طور پر آرٹ سے ریلیٹڈ ہمیں کرائیسیس فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور میوزک کے لیے خاص طور پر جو ہمیں دشواریاں پیش آ رہی ہیں ایک آرٹسٹ کو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ تو خود کیونکہ اتنا آپ کا عبور ہے گائیکی میں اور فن موسیقی میں اس کو سمجھنا اس کو سننا اور پھر اس کو گانا اور اس کو سیکھنا تو یہ اتنا سارا کام ہے اتنا سارا کچھ ہے اس کو ایک تو یہ ہے کہ آپ الیبریٹ کیسے کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک کیسے پہنچاتے ہیں اور جو خاص طور پر ہم جیسے میوزک لور جو ہیں جو میوزک کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے وہ ایک اور درجہ ہے اور ایک عوام کے لیے ایک اور درجہ ہے اور جس طرح سے عوام کے تاثرات تبدیل ہو رہے ہیں یہ سارا کچھ ہے تو اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ ہی چاہوں گا کہ آپ جو ہمارا سوال کا پہلا نکتہ ہے اس کو فوکس کریں کہ جو اتنا اس وقت ایک آرٹیسٹ ہے جو جس کو فیس کرنے پڑھنے پرابلم وہ کیا ہے ان کو آپ کس طرح سے نیرو ڈاؤن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ ریز کیا رانا صاحب جب سے ملک بنا آپ جون آئے کبھی اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے موسیقی کے ساتھ جو آپ نے اچھی بات کی کہ دل میں بہت کچھ کہتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ چیز ان کو لے ڈوبی انسان مر تو رائی ہوتا تو سچ بول دے ویسے بھی تو بھوکیں ہیں بہت اچھا کام جو موسیقی کی طرف سے ہوتا رہا جب پاکستان وجود میں آیا ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان بنا تو اس وقت بڑھے روچ پہ تھا موسیقی سکسٹی سکسٹی فائیب تک اس کے بعد پھر معاملت خراب ہونے شروع ہوئے جب آٹن کلچر کے روگ اگری کلچر میں آگے اور اگری کلچر کے آٹن کلچر میں آگے تو پھر ہر آٹ کا بیڑا گھر کھو گیا ہمارا ملک ہے یہاں سب کچھ ہے اتنا ٹیلنٹ دنیا میں کہیں نہیں جتنا یہاں پہ ہیں سنگنگ ہو تبلے کی بات کریں ہارمونیم کریں سازوں کی کریں شاعروں کی کریں کمپوزرز کی کریں ملک سب کچھ یہاں موجود ہے ان کا استعمال کرنے کے لیے کوئی لوگ موجود نہیں تھے آرٹسٹوں سے اسپیکٹ کیا ہے انگریزی انگریزی علم نہیں ہے جس ملک کی ہوتی وہ لوگ بولتے ہیں علم کوئی اور چیز ہوتی موسیقی کا بہت بڑا علم ہے ملک جو کسی ہندو نے نہیں بنایا کسی مسلمان نے نہیں بنایا یا کسی کسی ایک یہ جارہ دہلی نہیں سب نے مل کر اس کو کیا اور آگے بڑا اور سب سے بڑا ہاتھ اس میں جو ہسٹری پڑے جو مسلمانوں کا بہت بڑا ہے جس میں خیال کی گائکی کی ترتیب انہوں نے دی شاعری کو کیلوگرافی یونان کی بات کرے تو بارہ سر سنا فیسا گورس جو کہ حکیم فیسا گورس بھی کہتے ہیں میتومیٹیشن تھے غالباً اگر مجھے آپ کریکٹ کریں تو جا تو انہوں نے سرگم کو بھی یہ جو سے کوئی سارے گامہ کہتے ہیں ہم ترتیب دیا بارہ سوروں کی ترتیب دیا چلتے ہوئے یہاں تک آگئے ہیں ہمارے ملک میں اس وقت بہت ضرورت ہے کہ جس ادارے کا بندہ جب تک کچھ سمجھنے والا نہیں ہوگا تب تک کچھ حل نہیں ہو سکتا ہمیں آرٹ اور کلچر کے لوگ جیسے کہ اگر کوئی شائری کا دپارٹمنٹ ہے تو وہ شائر کو بٹھائیں بے شک وہ انگریزی پڑھا ہوا یا اردو پڑھا ہوا نہیں لیکن شائری کو جانتا ہے فر ایکزمپل اس کے ساتھ اپنی ٹیم بٹھا دیں اس طرح گائک کو بٹھائیں ورنہ یہ جو ہو رہی ہیں تکلیفیں مل رہی ہیں آرٹسٹوں کو یہ ہوتی رہیں گے کیونکہ وہاں سمجھ کے لوگ نہیں ہیں شبکسلام صاحب ہم بات کر رہے ہیں جو اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس چیلنج کو کس طرح سے ہم میٹ کر سکتے ہیں جو ایک آرٹسٹ کے اندر اور پبلک کے درمیان جو ہے ایک آرٹسٹ کا اور پبلک کے درمیان جو فاصلہ ہے میرے نظر میں وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ میں خود ایک آرٹسٹ ہوں اور جب میں کوئی کمپوزیشن کرتا ہوں یا کوئی شائری کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میری ٹارگیٹ آرڈینس کیا ہوگی یہ میں کس کو سنا ہوں تو مجھے ہے یہ ذاتی طور پر کیونکہ شاید وہ سنسیبیلیٹی مرے اندر زیادہ ہے تو آپ بھی کلاسیکل گاتے ہیں کلاسیکل اس وقت جو ہیٹ میوزک ہے وہ تو کچھ اور ہے وہ پتا نہیں کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا میں لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں تو وہ ہیٹ ہے تو اس میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے میٹ کر رہے ہیں اور اور کس طرح سے کر رہے ہیں اس چیز کو دیکھئے آپ کی بات بہت اچھی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بات ہوں ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں پبلک کو پبلک بڑی سمارٹ اور بہت آگئے صحیح اور آج کا دور جو ہے یہ ٹیلی فون کا جو بھی سکرامے تو وہ یوز بھی نہیں کرنا آتا ہے ٹیلی فون وغیرہ سوشل میڈیا اس پر ساری جانکاری لوگوں کو ویسٹر میوزک کبھی پتا ہے آپ کی یہاں کی آرڈینس ہندوستان کا زارہ میوزک سون رہی ہے اس کو پتا مائیکل جیکسن کون ہے اس کو لب سمجھ نہ آئے بیٹ سمجھ پوری دنیا سونی پوری دنیا کو باتا مائیکل جیکسن کون ہے پور جیکس کیسا کیا کیسا پلیٹ فارم دیا اپنے اٹسٹروں کو پلیٹ فارم نہیں دیتے ہم پلیٹ فارم آئے نہیں کہا جائیں وہ بچاری میں یہاں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں پچیس کروڑ میں پچیس لاک آدمی گزلوالا بیٹھا ہوا ہے پچیس لاگ ہی کلاسیکل سننے والا بیٹھا بہت ہوتا ہے پریزنٹیشن کا بھی شورت ہے پریزنٹیشن ہونی چاہیے جیسے ریڈیو سے ان کو پلیٹ فارم دے اور آرٹسٹوں کے تھوڑے حالات درست کریں دیکھیں نہیں فن وہ بھی ٹھیک ہے میرا سوال ہے کور ہے اس میں زمان چھوڑا اسی پر آرہو آپ کے فن ہے اگر پیت میں کھانا ہی نہیں ہے تو لڑے گا کیا چیز ہے ہمیں آرٹسٹ کرنے دو چیزوں کو نقصان ہو رہا ہے استاد سلامت علی خان کے بیٹا استاد سلامت علی خان جیسا نہیں اس کو مار دیا جاتا ہے استاد فتح علی خان کا بیٹا اس جیسا نہیں مار دو بڑے غلام نہیں خان سب گئوڑا یہ سسٹم بھی ختم کرنا پڑے گا وہ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کی اپنی جگہ ہے میں وہی ختم کروں کہاں ہے سلامت علی خان سب کہاں ہے فتح علی خان سب اور ہم نے بھی نہیں رہنا میں چیخ چلا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو آگے کریں میرے بیٹے فزان نادر بڑا چھگا رہے ہیں حامد علی خان سب کے بیٹے نجیہ آبی بنام چاند خان سورج خان اکبر جوید بشیر شجاعت علی خان شرافت خان کا بیٹا امجد بھائی کے بیٹے اور کراچی سے غلامبت بغیرہ وہ احمد علی رحمت علی خان سب کے بچے بہت اچھا گا میں لسٹ بناو تو بیس پچیس لوگ کلاسیکل ہی موجود ہیں کافی اٹھومریاں گانے والے ہیں ان کو اب آگے کرنا پڑے گا ریڈیو پاکستان کا یہ زمیداری اور پی ٹی بی کی اور ہماری آرٹ کونسلز کی کہ اب یہ ختم کر دیں کہ بیٹا باپ سے اچھا مجھے خیام صاحب کی ایک بات یاد ہے بولے گھرانہ بہت تیار یا اچھا گانے والوں سے نہیں ہوتا کوئی زندہ ہو تھوڑا گا رہا ہو تو گھرانہ ہوتا بہت خوبصورت بات کیا تو میں تب سے میرے ذہن سے وہ اتر گئے مجھے سلامت علی خان نے کہا تھا میرا نام لے کے تمہیں دبائیں گے یہ باتیں کرنی ضروری ہیں یہ وہی بات ہیں کہتے ہیں کہ جہاں ایک بڑا پیڑ ہے اس کے نیچے ایک بڑا پیڑ نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے اللہ کے کار خانے میں اللہ تو پھر بہت بڑا پھر مسیقی ختم ہو رہی تو پھر تانسن جی کے ساتھ ختم ہو جاتی حضرت امیر خسرو کے ساتھ اب بلال صاحب کمپوزیشن بناتے ہیں نہیں جی ایس ڈی برمن صاحب سے نہیں بناتے ہیں یہ اس ذہن کا قصور ہے آپ بلال صاحب کو ایس ڈی برمن کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو بلال صاحب کو بلال صاحب کے ساتھ ملاو شفقت کو شفقت کے ساتھ ملا کے جب سنو گے آپ کو مزا آئے گا تو ہمارے بچوں کو آگے کریں کیونکہ ان میں وہ طاقت ہے ایک سسٹم اور بھی یہاں پہ آیا جو گھرانوں کو ختم کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے اور دیکھئے ایک وہ لفظ مراسی اور اتائی پہلے تو مراسی کو ذات آئی نہیں لفظ مراس وراسط سے اس میں قرآن میں بھی مراس کا ذکر ہے جس کے پاس کچھ ہو کوئی ہیریٹیج کوئی ایسا کام اس کو مراس کہتے ہیں یہ بھی میں آج لوگوں کو صاف کر دوں مراسی وراسی کچھ نہیں ہوتا ہے نہ کوئی اتائی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں باہر کے لوگ بھی موسیقی گا سکتے ہیں جیسے مدل میں ان صاحب کا تعلق چکوال سے تھا وہ کیا ان کا کچھ گانے والے گھرانے سے تعلق تھا کیا کامپوزیشن کی ٹھیک ہے ہدھ کر دی ایس دی برمنٹ صاحب نے آئی ڈی صاحب نے ہمیں ان سسٹم کو دے یہ اس پہ دھیان کو دلاتا ہے ایک آرٹس سمیر ہے نا وہ کہتا میں تو اکے ہوں وہ ضرور اپنی بات کرنے آتا ہے آرٹسٹوں کی آج تک یوں نہیں ہے نہیں کچھ فلوپ یہ خود بھی ہوگئے اس پہ بھی آپ بات کریں میں تھوڑا اس پہ سامپ کرتا ہوں اگلی بات پہ جائیں گے کہ ہمارے بچوں کو سیف کریں ہمیں بھی سیف کریں جب تک زندہ اور سٹیج زیادہ سے زیادہ اور جہاں جس طرح ریکارڈنگ کی صورت میں لائف کونسٹ کی صورت میں ریڈیو پاکستان پہ کیونکہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بلال صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں ادھر سروت بیٹھے ہیں لاہور میں بزمی صاحب بیٹھے ہیں اور بھی کافی لوگ ہوں گے ہمارے یہاں گھومن صاحب ہیں اکمل گھومن صاحب سب کی قابلیت کو لے کے چین بکنگ دوبارہ شروع ہو کہ اول پاکستان ریڈیو میں کانفرنس ہوا کرتی تھی استاد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں چشن بہارہ کے نام سے لاہور حیدر آباد کراچی کہ ایسی کیا پرابلم آگئی ہے شروعات کریں شاہ حسین پہ کر لیں بلے شاہ پہ کر لیں خواجہ فرید پہ کر لیں حضر صاحبی خودرو پہ کر لیں گلانی صاحب کرتے رہے حضر صاحب کرتے رہے طائر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اسلام آباد میں میری سپرویجن میں اور رانہ صاحب کی سپرویجن میں ایک فیسٹیویل کروایا جائے جشن بہارہ کچھ ایک کلاسیکل اہانگے خسروی کے نام سے جس میں پورے پاکستان کے کلاسیکل گائکوں کو یہاں مدو کیا جائے لاہور میں بھی اسلام آباد میں بھی تو ایک کانسٹڈ کا چین بنے جس میں بیس پچیس جو گوئی ہیں بچے ان کو آگے کریں زیادہ سے زیادہ بچوں کو آگے کریں اور بڑھوں ہمارا بھی فرض ہے اب یہ بات ختم ہو جاتی کلاسیکل کی بات آئی یار شفقت علی خان کو فون کر دو یار حامد علی خان کو فون کر دو بات ختم ہو گی کلاسیکل آپ دو بندوں کے درمیان گیم یہ بہت بری بات میں اس کو نہیں ماننا چاہتا نہ میں اس کو ایکسپٹ کروں گا بچے عمر میں ہیں کام کے بڑے ہیں وہ سارے جو کلاسیکل گاتا ہے وہ جمتے ہی استاد ہوتا ہے پنجابی سے کہنے جمتے ہی استاد ہوتا ہے تو جس کو موسیقی ٹریننگ ہوتی وہ استاد ہوتا ہے تب ہی بھی ایسا ہوتا ہے ابھی آپ بالکل یہ جتنی بھی ہم نے گفتگو کی خاص طور پر شفقہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ ان کی پریزنٹیشن ہو پریزنٹیشن کا مطلب ہے کہ ان کو مواقع ملیں چانسز ملیں جہاں وہ جا کے اپنے آپ کو پرفارم کریں اور دوسری بات یہ ہے جو میں پریزنٹیشن کی بات کر رہا تھا وہ میں آرٹیسٹ کی اپنی بات کر رہا تھا کہ ایز آرٹیسٹ جو ہے اس کو بھی پنے وکار کا خیال رکھنا ہے اس کو اپنے جو وہ گاتا ہے اس کی سیلیکشن اسے کرنی ہے کہ وہ کیا گا رہا ہے اور اس کا جو لبو لہجہ ہے اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ کیونکہ وہ اب تو سوچل میٹیا کا دور ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ویسٹ میں سنگر کس طرح سے گا رہا ہے پرفارم کر رہا ہے اور وہ کیا گا رہا ہے اور ہمارے خطے میں بھی بہت سارا جو پنکار ہے تو اس نزاکت کو بھی سمجھنا ہے ہمیں اور ہمیں تھوڑا سا ویریئیٹ کرنا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا شارپ ہونا پڑے گا کہ ہم ان چیلنجز کو بھی مدنظر رکھتے پر گا سکیں وہ سب کو جو پبلک کو بھی پسند ہے اور پبلک ڈیمانڈ بھی ہے میں یہی عرض کر رہا رہا سب پبلک کو ہم کہاں لیتے ہیں کہ پبلک کو کیا پسند ہے پبلک کو تو ہیج مالوں بھی پسند ہے کیا وہ بورا ہے اچھا ہے پبلک کو تیز دینے کے لیے اور ڈیویلپ ان کے مائنڈ کو اور اس لیول پر لانے کے لیے کام ہونا چاہیے آپ یہ بات چھوڑ دیتے ہیں ہم کہ پبلک کو کیا پبلک کو سب کچھ پسند ہے جو اچھا بالکل ٹھیک ہے میں اگری کر ساں سور میں کھانا پکا ہو کون چھوڑے گا اگر بسورہ پون ہے بسورہ پون پوری دنیا میں بسورہ میوزک چل رہا ہے اس وقت ہمارے ملک میں اللہ کے فضل سے بڑا بسورہ میوزک چل رہا ہے سن رہے ہیں نا لوگ جس کا دل کرتا ہے جو نلائک رہ جاتا وہ سنگر بن جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نے کسی یونرہ میں انٹری بس کپڑے سلواؤ گا کسی کی کوئی تعلیم نہیں میں آم نوڈ اگینس اپ ڈیٹ لیکن ہمیں پبلک کے ٹیس کو تھوڑا ڈیویلپ بھی کرنا ہے تو وہ اب چلیں اسی پہ آتے جیسے کہ ابھی ہم نے ایک کعوش اس پہ آجاتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان نے خاص طور پر کوشش کی ہے ایک قدم اٹھانے کی اور وہ اگلے چند دنوں میں کہلیں یا ایک مہینے میں کہلیں یہ کار آمد ہوگی عمل در آمد ہوگا اس بات پر انشاءاللہ کہ ریڈیو پاکستان ہمیشہ سے ایک تربیتی دارہ رہا ہے اس نے تربیت کی ہے پوری نیشن کی کی ہے زبان کے لحاظ سے کلچر کے لحاظ سے موسیقی کے لحاظ سے ہر طرح سے ہر دپارٹمنٹ پر کی ہر طرح کا پروگرام ریڈیو کرتا رہا ہے تو جب یہ جو آف لائن اور آن لائن کا سسٹم ہے اس پہ بھی میں سوچتا ہوں کہ جب ایک استاد سامنے بیٹھ کے سکھا رہا ہوتا ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور جب آپ کیمرے پہ ہوتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے تو آپ جب خود ریڈی پاکستان کی قائم کردہ جو ایک ایڈمی ہے جو کہ چائنہ پاک چائنہ سینٹر میں ہم کر رہے ہیں سٹارٹ تو اس میں جب آپ خود میوزک کے حوالے سے کچھ سکھائیں گے بتائیں گے اور خاص طور پر اپنے ویسٹ کا جو آپ نے آپ کا ایکسپوزر ہے جو وہاں پہ آپ نے بچوں کو سکھایا ہے یوت کو سکھایا ہے خاص طور پر میوزک کو وہ جب آپ ان ایکسپیرینسز کو یہاں پہ شیئر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ مومنٹم جو ہم میس کر رہے ہیں خاص طور پر جو ایک ڈسٹنس آ رہا کلاسیکل اور نیو موڈرن میوزک یا کانٹیمپریری میوزک اس کو کہتے ہیں تو اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ کام ہو سکے گا آپ کا کیا خیال دیکھئے یہ سوال آپ کا اچھا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کچھ کام ہو یا زیادہ ہو ہمیں ایک یہ سب کو معلوم ہے اس کی جانکاری دینی ہے یہ جو میزوک یہ چلتا رہا یہ ہر دور میں ہوا دیکھیں یہ نیٹکنگ کال بھی ہوا نیٹلی کال بھی اس نے پہلے بھی سنفنی ہوئی پاواروٹی بھی اٹالین بھی ہوا ہے اسی طرح بڑے غلاملی خان صاحب یا عبدالکریم خان صاحب کا دور تھا تو سیگل صاحب بھی تھے اس وقت کے وہ پاپ سٹار تھے خلم کے لوگ یہ ہر دور میں ہوتا لیکن کیا اس وقت سسٹم تھا کہ ہر چیز چل رہی تھی پیٹو نائس کرتے تھے راجے میں راجے جب ہم فریڈم میں آگئے ازادی میں آگئے تو رجوارے ختم ہو گئے تو وہ پبلک میں جب گئے تو پبلک کے ٹیسٹ کے مطابق تھا کام کیونکہ گوئیے لادلے تھے بادشاہوں کے کچھ زیادہ ہی لادلے ہو گئے تھوڑا ان کو نعمت بھی کرنی چاہیے یہ صرف پبلک اور پراداروں پہ نہیں آتا آرٹسٹوں پہ بھی آتا ہے یہ کس بات کی نازکی ہے جی کرتہ پہن کی آپ نے گومنا آر یو آلینز یہ کس نے کس جگہ پہ لکھا تھا کہ گوئیے نے صرف کرتے ہی پہننا ہم نے اپنا شکل بنا لی اپنے آپ کو روپ دے دیا اس سے ہم آلینز لگتے ہیں ٹھیک ہے کبھی سٹیج پہن لیں کبھی ٹی شیٹ کے ساتھ بھی راگ ہوتا ہے راگ تو رو سے گانا یہ بھی پبلک سے ہمیں دور کرتا ہے ہمیں اپنی بات بھی تو کر نہیں ہے نا پھر پان لازمی کھانا کھا ہے کو کھانا ہم نے ایک ایسا چیرہ کریٹ کر دیا ایک سٹکچر بنالی اچھا گویا بننے کے لیے پھر کچھ لوگ نے کچھ ایسی باتیں بھی کی جو ان کا مذکر نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ نہیں ہو سکتا یہ بہت غلط تاثر تھا جب تک آپ سچے اور کھرے انسان اور صوفی سر لے آپ کے قریب نہیں آتا حضرت امیر خسر صوفی تھے حضرت بلے شاہ نظام ادن اولیاء سرکار تو وہ وضو کر کے وہ سر کو اللہ کا نام لیتے تھے نئے لوگوں سے سیدھی بات کرو یہ غلط تاثر دیا گانے میں جانے والوں میں آپ ٹی شٹ پر ان کے بھی گا سکتے ہیں یہ پانشان ان کی اپنی ذاتیات ہے ہمیں کسی سے کوئی پرابلم نہیں وہ ایک پرسنل حیبٹس پرسنل حیبٹس کو آپ نے اس کا حصہ گئے کو بنا دیا بھی اچھا شفق صاحب مجھے ایک میں ایک اور ذہن میں میرے سوال آ رہا ہے کہ جو ویسٹ میں آپ کا ایکسپوزیر رہا ہے خاص طور پر جن ممالک میں آپ رہے ہیں ایک تو کچھ وہ ممالک بھی آپ بتائیں کہ آپ جہاں جہاں گئے اور وہاں پہ جو سٹوڈنٹس تھے خاص طور پر آپ کے ان کے اندر اور جو یہاں کے آپ کا سٹوڈنٹس ہیں ان میں آپ نے فرق کیا پایا دیکھیں ویسٹ میں میری ساری زندگی فیملی میری ساری وہی ہیں میرا بھی زندگی کا جو یعنی بارہ سال کی عمر سے میں نکلا تو امریکہ میں یورپ میں زیادہ جتنے بھی فیسٹی ویسٹی میں مجھے موقع ملا میرے کافی سٹوڈنٹس وہ بڑا دل سے سیکھتے وہ ایجوکیڈ لوگ ہیں وہ ایجوکیشن کی صورت میں چیزوں کو سیکھتے ہیں اب برکلی یونیوریسٹی کیلیفورنیا یو سی یو سی ال اے یا سٹینفر یونیورسٹی جہاں کے دپارٹمنٹ میں گیا کہ میں نے میوسک پڑھا آیا وہ سب امریکن ہیں لیکن وہ انہوں نے میوسک کالیجی دپارٹمنٹ بنایا جا ہندوستان کے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کے لوگ بہت کام ہیں مجھے تھوڑا دیر موقع یہ بڑی عزاز کی بات ہے جس میں امریکن گورنمنٹ نے 2018 میں پیس امبیسیڈر کا وارڈ بھی دیا یونیورسل پیس فردریشن کے طرف سے بہت بڑا عوار تھا جو ٹائمز واشنگٹن ٹائمز کے آفیس میں یہ بہت بڑا ان کا غول بھی ہے ای ہیڈ کہ یہ ریگن صاحب کی بنائی ہوئی ارگنیزیشن ہے شاہی مہاتیر محمد صاحب کو ملا تھا اور مجھے ملا تھا یہ ہر سال دیتے آپ اس کو گوگل کر وہاں پہ بہت بہت ٹیلنٹ ختم ہو رہا کچھ ممالک میں سسٹم جیسے ہندوستان میں سسٹم ہے لیکن اکثر لوگ نیبر کہتے ہیں تو نیبر کے ساتھ تو یہ ہوتا کہ نیبر میں اور بھی ملک ہیں تو اس ملک کا نام جہاں کام ہو رہا وہ جیسے ان کی آئی ٹی سیکھ ہے وہ آٹسٹوں کو سیکھنے کے لیے پیسہ دیتی سرنگی والوں کو تبلے والوں کو گانے والوں پاکستان میں ہمارا نیشن کونسول آرد یہ کام کر سکتا ہے کہ جو سیکھ رہا اس کو پچیس تیس ہزار پی خرچہ اس ہم سب کو نہیں دے سکتے سب لوگ آج لیکن آڈیشن ہو جس میں دس پندرہ لوگوں کو چھنا جائے پہلے پہلے ٹین اور میں جس میں بلال صاحب آپ یہاں پہ ہیں آپ آڈیشن نے بتائیں اچھا یہ بچہ تم رہی سیکھنا چاہتا یہ گزل یہ گیت اس طرح لے کر اس کو چلیں تو میرا خیال بہت آرٹس نکل کر آئیں گے اور جب چولے کی پروبلم نہیں ہوگے تو ہم آرٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں یا تو گوئیوں کا پیٹ نہیں بھرا ہو اچھا اسی طرح میں جان چاہ رہا رہا ہوں کہ جب آپ خود موسیقی کا شغف ہے بہت زیادہ تو جب آپ خود موسیق سنتے ہیں تو کون سا موسیق سنتے ہیں میں سر ہوں تو کلاسیکل سنگر لیکن مجھے ویسٹر موسیق بڑا اچھا لگتا ہے میں نزاک سلامت صاحب کو بہت سنتا ہوں بلکہ مجھے سنا ہی نہیں جاتا سلامت علی خان کا گانا سن سکتا میری کچھ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ میں ساری دنیا لاجواب ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں سلامت علی خان کا گانا مجھے دنیا چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے اس لئے میں آوائٹ کرتا ہوں ایسا ہے وہ جو نزاکتیں ہیں وہ جو کیفیت ہے اس کے اندر بڑی محبت سین آن کا فہن ہوں لاتا جی کو سنتا ہوں میڈم نور جن صاحب مہری حسن صاحب 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 نیٹ کنگ کول صاحب کو بڑا سنتا ہوں ویسٹر موسیق سنفنی میرے بڑا پسندیدہ موسیق ہے استاذ سلامت علی خان سنتے یود کو خاص طور پر کیا موٹیویٹ کرنا چاہیں گے موسیق وہی جس طرح سے ہم موسیق کی بات کریں جو سول سے ریلیٹید ہے وہ موسیق کس طرح اس کے قریب آ سکتے ہیں ینگ سر سے یہی اپیال ہے کہ آپ کوشش کریں سنیں دیکھیں تو صحیح کسی چیز کو ایک کے دیکھیں اللہ غزل گیت کافی اب پیروں کو سکون دے گی بڑے شاعروں کی بھی اور اس سے تسکین ملتی ہے اور جتنا انشان انٹلیکشل ہوتا اس کی شخصیت میں اتنا نکھار آتا اور مضبوط ہوتا ہے اپنی سوچ کے لیے لوگوں کے لیے ملک کے لیے اور ہم پاکستان کے لیے پاکستان زندہ بہت اور آپ بھی زندہ بہت بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کے خصوصی جو پاکست انٹریوی تھا استار شفکہ سلامت اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ